نیکسٹ ہے کوارڈینیٹر نیکسٹ ہے کوارڈینیٹر کسی بھی ریسپٹر سے انفرمیشن کو لیتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں پروسیس اس طرح کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن آئی اس کو لے کے اس کا ریاکشن ایسا ہونا چاہیے تو اس کو پروسیس کرنے کے بعد یہ بھیج دیتے ہیں کس کے پاس افریکٹر کے پاس ہنروس کوارڈینیشن برین اور سپینل کارڈ اور کوارڈینیٹر ہنروس کوارڈینیشن میں برین اور سپینل کارڈ کوارڈینیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں یہ بلو جو پورشن ہے یہ برین ہے ہیومن بیئنگ ہیومن بارڈی کے اندر یہ برین ہوتا ہے جبکہ نیکسٹ جو یہ والی ویڈیو ہے اس کے اندر یہ گرین اور یا یہ ریڈ پورشن جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کس کا کلاتا ہے سپینل کارڈ ہے ہیومن بارڈی کے اندر سپینل کارڈ اس طرح ہوتا ہے دے ریسیب انفرمیشن انڈ سینڈ میسیجز تھرھو دا نیوران یہ جو آپ کو ارو سیل دکھایا ہوا ہے اس کو نیوران بھی کہتے ہیں اس کے تھرھو یہ انفرمیشن لیتے بھی ہیں اور سینڈ بھی کرتے ہیں ان کیمیکل کارڈینیشن جبکہ کیمیکل کارڈینیشن جو ہے اس کے اندر گلینڈز کارڈینیٹر کا کام کرتے ہیں دیکھیں یہاں یہ پائنل گلینڈ پچوٹری گلینڈ ہو گیا پیرا تھائی رائیڈ گلینڈ تھائی رائیڈ گلینڈ اڈرینل گلینڈ اور پنک ریال سارے گلینڈ ہیں اپنی سیکریشن کے طور ہماری باڈی کے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی سیکریشن کو ہارمونز کہا جاتا ہے یہ انفرمیشن ہارمونز کے طور لیتے ہیں اور اپنی سیکریشن ہارمون کی فارم میں سینڈ کر دیتے ہیں now we are at effectors these are the parts of body which receive message from the coordinators and produce particular response effectors وہ والے body کے parts ہوتے ہیں جو coordinator سے message receive کرنے کے بعد response produce کر دیتے ہیں ان کا کوئی concern نہیں ہے کہ response صحیح ہے غلط ہے ان کو یہ نہیں دیکھنا بس جو message جہاں سے ملا coordinator سے انہوں نے response شو کر دینا ہے اگر اویس coordination کی بات کریں تو وہاں پہ message لے کے آنے والے particle جو ہوتے ہیں وہ neurons ہیں وہ message لے کے آتے ہیں coordinator سے brain and sperm card سے اور پہنچا دیتے ہیں effectors تک اس case کے اندر effectors جو ہیں muscles اور glands effector کا کام کرتے ہیں اگر chemical coordination کی بات کریں تو اس کے اندر message لے کے آنے والے جو particles ہیں وہ hormones کہلاتے ہیں hormones message لے کے آتے ہیں coordinator سے جو کہ endocrine glands ہیں اور یہ message پہنچا دیتے ہیں tissues تک جو کہ effector کا کام کرتے ہیں کچھ hormones کے لیے nephrons effectors کا کام کرتے ہیں ایسا کہ anti-diagnetic hormone ہے وہ ایک hormone ہے اس کے لیے nephron effector کا کام کرتا ہے nephron kidney car functional unit ہے اسی طرح bones اور liver بھی کچھ hormones کے لیے effector کا کام کرتے ہیں آپ کو کام کرتے ہیں putting